اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سن بلوکس کی چونکہ آپ کو پت کے مارکیٹ میں مختلف قسم کے سن بلوکس ہیں جن میں موسٹ کوملی پاکستان میں ریواز سن بلوک یوز کیا جاتا ہے اور ریواز کے بھی مختلف ویریانٹس ہیں سن بلوک کی اس کے علاوہ گارنئر کا سن بلوک ہے پونٹس کا سن بلوک ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جن سن بلوک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہیں درما سیشن کا سن بلوک اور دوسرا ہے آرگینک ٹرائولرز کا سن بلوک چلیے چلتے ہیں ویڈیو میں جو میرے پاس آج دو سن بلوکس ہیں ان میں سے ایک آپ کو میں ریویو دوں گی اس درما سیشن سن بلوک کا اور جو سیکنڈ من ہے یہ آرگینک ٹرائولرز والوں کا ہے بلو ایس پی ایف کے ساتھ ہے اور ٹنٹڈ سن بلوک ہے تو چلیے جی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں درما سیشن کے سن بلوک کی تو میں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سن بلوک ہر سکرین ٹائپ کے لیے ہے اس کے اندر SPF 70 plus plus اور UV پروٹیکشن سے میں UV پروٹیکٹ کرتا ہے UV means ultra violent radiation سے یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے highly effective ہے یہ تاکہ یہ آپ کی سکرین کو برائٹن بھی کر سکے اور آپ کا جو دل کمپلیکشن ہے وہ بھی امپروو ہو سکے یہ کلیم کرتے ہیں درما سیشن والے کہ یہ آپ کی سکرین کو برائٹن اپ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے انگریڈینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اپلائے آپ نے پندرہ منٹ پہلے کرنا ہے سورج کی مطلب جب آپسان ایک سپوئیر ہونے والا ہو تو اس سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بارکورٹ سکین کے ساتھ ہیں ایک سپائیڈی اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ میں نے آپ کو سارا درما سیشن کے بارے میں بتا دیا اس کے بعد اگر ہم اس کے ٹیکچر کی بات کریں اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کچھ اس طریقے کا اس کا کلر ہے یالویشت سا کلر ہے اور اس کا کریمی سا ٹیکچر ہے ٹیک ہے ٹیکچر اس کا کافی کریمی ہے اور بہت ہی سمود ٹیکچر اس کا ہے اس سن بلوک کا ٹیک ہے جی ابھی جو ہے ہم جسٹ ان سن بلوک کے بارے میں بات کریں گے اور ویڈیو کے انٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرسنی مجھے کون سا سن بلوک اچھا لگتا ہے ٹیک ہے جی یہ اس درما سیشن کا میں نے سن بلوک یوز کیا اس کے بعد جو ہم دوسرے سن بلوک کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے یہ آرگینک ٹرائبلر والوں کا سن بلوک سنسکرین بسیکلی ٹیک ہے اور آرگینک ٹرائبلر والے جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کا ٹنٹڈ سنسکرین ہے اور یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے ہے ٹیک ہے اس کے بعد اس کے بارے میں اگر ہم فردر دیکھیں تو اس کے انگریڈینٹس آپ پڑھ سکتے ہیں زنک اوکسائیڈ ہے ٹائٹینیم اوکسائیڈ ہے اور یہ اس کے کچھ ایکٹیو انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں یہ اس کے فل پیکچنگ ہے اور یہ 50 ایمل میں آتا ہے اور درما سیشن کا 100 ایمل میں آتا ہے ٹیک ہے کمپیریزن اگر آپ اس کا کریں تو درما سیشن کی کونٹیٹی زیادہ ہے اس کے بعد نیچے سے بلکل پلین اور اوپر سے اس طریقے کا اس کا کیپ ہے اوپن کرنے پر آپ کو ایک پمپ ملتا ہے اور پمپ سے آپ جو ہے اس کو یہاں پہ آپ اپلائی کریں گے اس کا شلة ملتا ہے اس کا تھوڑا سا بیج کلر میں آ رہا ہے اگر میں درما سیشن کا دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں کلر اس کا کلر جو ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا ییلویش کلر میں آتا ہے درما سیشن کے سن بلوک میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ییلویش کلر میں ہے اور ایک ہمارے پاس بیج کلر میں ہے اور اگر ہم اس کے ٹیکچagna کی بات کریں اگر ہم ٹیکچٹر کے بات کرتے ہیں اورگینک ٹرائیلر والے کی تو یہاں بھی اس کا بھی کریمی سا ٹیکچٹر ہے اور کچھ اس طریقے سے یہ ہے ٹھیک ہے ٹینٹ کی فارم میں ہے یہ ہے کلیم کرتے ہیں کہ آپ اگر اس کو یوز کرتے ہو تو لگانے کے بعد آپ کو اس پہ کوئی بھی کریم اپلائے کرنے کے ضرورت نہیں ہے کچھ اس طریقے سے اس کا ٹیکچٹر ہے تو چلیے چلتے ہیں ہم فائنل ریزرلز کی طرف اگر ہم بات کریں اورگینک ٹرائیلر والوں کا سن بلوک سن سکرین اور ٹرمہ سیشن کا سن بلوک تو ان دونوں میں سے جو میری چوائس ہے وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی پرائز کا بتا دوں جو اورگینک ٹرائیلر کی پرائز ہے یہ آپ کو ملے گا سکسٹین ہنڈر روپیز میں اور ان کے جو ہیں ویب سائٹ پہ سیل بھی چل رہی ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اور جو ڈرمہ سیشن کا سن بلوک ہے یہ آپ کو ملے گا 490 روپیز میں اور اس کی ویب سائٹ پہ بھی کبھی کبھی سیل ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ میں پرسنلی کون سا سن بلوک ریکمین کروں گی آپ کو میری طرف سے جو سن بلوک ریکمینڈڈ ہے وہ ڈرمہ سیشن والوں کا سن بلوک ہے the reason is بہت سے اس میں reasons آتے ہیں لیکن جو یہ claim کرتے ہیں کہ یہ brightened dull complexion کو یہ brightened کرنے کے لئے use کرتے ہیں اب تو یہ بالکل ٹھیک جو ہے ان کا claim ہے اگر آپ یہ سن بلوک ریکمینڈر بیسز پہ use کرتے ہیں for a month for two weeks آپ کو اپنی سکن میں واضح change نظر آئے گا لیکن چھوڑنے پہ آپ کی سکن بالکل ویسی ہو جائے گی جیسی تھی تو اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ ڈرمہ سیشن کو لازمی try کریں بہت ہی کمال results ہیں لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ کی skin جو ہوگی وہ healthy نظر آنے لگے گی ٹھیک ہے اور بات کریں اگر organic teller کے sunblock کی sunscreen کی تو یہ sunscreen آپ کو tint provide کرتا ہے لیکن وہ tint long lasting نہیں ہے آپ نے use کیا کچھ stair کے لئے whitening effect تھوڑی دیر کے لئے دے گا لیکن دوبارہ سے آپ کا face dull مطلب جس طرح ہے ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے کوئی آپ کے complexion میں جو ہے وہ change نہیں آئے گا اور میری طرف سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کونسا sunblock recommend کرتی ہوں تو میری جو recommendation ہے وہ derma session کی ہے آپ ان کی website سے بھی order کر سکتے ہیں آپ online بھی order کر سکتے ہیں بار کوٹ لازمی دیکھ لیجئے گا scan ہونا چاہیے اور آپ کو یہ دونہ sunblock جہاں سے لینے ہیں لے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی working ladies ہیں جن کو تھوڑا وہ tint چاہیے تو وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ اس کا tint جو ہے وہ long lasting نہیں ہے کچھ time کے بعد جو ہے آپ کی skin ویسی ہی نظر آئے گی جیسی already ہے لیکن اس کو regular use سے آپ کی skin healthy glowy نظر آئے گی تو یہ تھا میرا review آج sunblock کے بارے میں اگر آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں review لینا ہوگا تو میں ضرور دوں گی next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ derma kul base کو کیسے use کر سکتے ہیں اور اس کا review بھی دوں گی till then اللہ حافظ bye bye ویڈیو بساند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا